بے نظیر بھٹو کا بیٹا بلاول بھٹو یہ جتنا ہی زیادہ بھولا بھلا دیکھتا ہے اتنا ہی زیادہ لڑکیوں کے نشے میں دھن ہونے والا بندہ ہے اس کو اور ان کو آپ دونوں کو جانتے ہوں گے یہ ہیں پاکستان کی ڈانسر مہک ملک جو ایک خواجہ سراہ ہے کہا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو کئی بار مہک ملک کے ساتھ رنگ رلیاں منع چکا ہے اور رنگ رلیاں بھی چھوٹی موٹی نہیں یہ اتنی ہی بڑی پارٹی اور شراب و شرباب بھری محفی لوتی ت جس پر کروڑوں روپے لگائے جاتے تھے اور یہ اتنی بڑی پارٹی سری پانچ لوگوں کے لیے ہوتی تھی جی ہاں بلکل آپ نے ٹھیک سنا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو مہک ملک کو فل پروٹوکول دیتا ہے یعنی کہ مہک ملک کے لیے یہ ایک سپیشلی جیٹ بھیجواتا ہے جس میں بیٹھ کر مہک ملک چند ہی گھنٹوں میں ایک شہر سے دوسرے شہر آ جاتی ہیں اور اس کے بعد بلاول اور ان کے ساتھی مل کر مہک ملک کے ساتھ ایسے ا ایسے رنگ رلیا مناتی ہیں کہ میں اور آپ ایسا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور اگر سوچیں تو ہماری اکل دھنگ رہ جائے گی یہ تو اب جا کر مہک ملک نے سر پر ٹوپی پہن لی ہے اور خود کو خاجی کہتی ہے کہتی ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کرتی یار دیکھیں یہ سن کر ہمیں بھی اسی آ رہی ہے کہ کوئی خاجہ سرا ایسا کوئی غلط کام نہیں کر سکتا یہ تو مزاق والی بات ہو گئی نا تو ڈانس کرنا اور سب کے سامنے ناچنا یہ کونسا اچھا کام ہے مہک ملک جیسے ہی بلاول بھٹو کے عالی شان محل نمہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی اور وہیں پر پانچ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں لاکھوں لاکھوں روپے کے نوٹوں کی گتھیاں تھی اور مہک ملک کا انہوں نے شاندار استقبال کیا اور جب مہک ملک کو ڈانس کرنے کے لیے سٹیٹ پر بلائے گیا تو انہوں نے چند ہی منٹوں میں کرون روپے برسا دیئے اور مہک ملک بھی نشے میں چور ہو گئی اور ان کے ساتھ دانس کرتی رہی یہ پارٹی صرف چند ہی گھنٹوں کی تھی اس میں فل ایاشی والا محول تھا آخر پی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کرنا ہے